افغانی ریسپیز بنانے میں جتنی ہی آسان ہوتی ہیں ٹیسٹ ان کا اتنا ہی زبادست ہوتا ہے یہ چکن ملائی کوفتے کی ریسپی آپ بنائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گے اس کے لیے میں نے آدھا کلور چکن لیا ہے بولنس اسے اچھے سے واش کر کے سکھا لیں گے پھر اس میں میں ایڈ کروں گی پیاز ادرک لسن کا پیسٹ ہری مرچیں ہرا دھنیا پھر کچھ پاورڈر اسپیسز جائیں گے چمچ وینیگر وینیگر کی جگہ پر ہاپ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں دو چمچ کے راؤن میں اس میں مائنیز ایڈ کروں گی اسے ڈالنے سے ہمارے جو کوفتے ہیں وہ بہت ہی ساپٹ اور جوسی بن کر تیار ہوتے ہیں لیکن اگر اسے آپ اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جگہ پر دو سے تین چمچ کوئی بھی میجٹیبل آئل ایڈ کر دیں اب اس میں ایک بریڈ سلائز ڈالیں گے اور ان سب کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اگر آپ کے پاس پروسسر ہو تو آپ اس میں کر لیجی یا پھر مکسر گرائنڈر میں بھی یہ بہت آسانی سے گرائنڈ ہو جائے گا اب اس چکن مکسچر کو آدھے گھنٹے کا ریسٹ دیں گے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ پھینٹو ہینڈ بھی بنا سکتے ہیں اب اس کی چھوٹے چھوٹے پورشن لے کر اس کی بالز بنائیں گے سمال بالز میری آدھا کلو کیمے میں دیرہ چودہ بالز بنی تھی آپ اگر بالز کو تھوڑا سا سائز میں بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو آرام سے دس سے گیارہ کوفتے بن جائیں گے کوفتے میری بن کر سارے تیار ہوں گے اب میں انہیں شیلو فرائی کروں گے آل کو میں نے میڈیم ہیٹ پر گرم کر لیا تھا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تیل اب اس میں میں ایک ایک کر کے میٹ بالز ایٹ کروں گے ایک دیر منٹ کے بعد جب ان کا کلر چینج ہونے لگے تو انہیں فلپ کر دیں گے اور اسے 30 to 40% تک کوک کر لیں گے فردر کوکنگ اس کے ہم گریوی کے ساتھ ہی کریں گے اب یہاں پر ہمارے کوفتے بالکل فرائی ہو کر تیار ہیں اسے ہم الگ سے ایک پلیٹ میں نکال کر ایک سائٹ پر رکھ لیں گے اب اس کی گریوی کے لیے میں نے ایک کڑھائی میں ہاف کپ آئل ایڈ کیا ہے اور اسے تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس میں پیاز ایڈ کریں گے اور گرین چلیز اور تھوڑے سے کاجو ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے دو سے تین منٹ فرائی کریں گے جب تک ہماری پیاز تھوڑی سی سوفٹ نہیں ہو جاتی دو تین منٹ بھوننے کے بعد پیاز سوفٹ ہو چکی ہے اور کاجو پر بھی اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ان سب کو ایک پلیٹ میں نکال کر تھنڈا کر لیں گے پھر اسے مکسر میں گرین کر کے ایک فائن سا پیسٹ تیار کر لیں گے اب اسے آئل میں میں تھوڑے سے گرم مسالے آئیڈ کروں گے جس میں میں نے ڈالا ہے تیز بات چھوٹی الائچے لونگ کالے مرچ اور دانچیلی اس کے بعد میں اس میں ادھر اگرسن کا پیسٹ ایڈ کروں گے دو سے تین منٹ اچھے سے بھنائے کرنے کے بعد اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں انین کیشو پیسٹ جو ہم نے تیار کیا تھا اسے مکسر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر سارا مسالہ ساف کر لیں گے اور اپنے گریوی میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں میں پاورڈر سپائسز ایڈ کروں گی جو ہم نے کوفتوں میں یوز کیا تھا وہی سارے یوز کرنے ہیں سوائے ریڈ چلی فلیکس کے کیونکہ میں نے گریوی میں اورڈری گرین چلیز ایڈ کر دی تو چلی فلیکس ڈالنے سے وہ اور زیادہ سپائسی ہو جائے گا اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اب اسے کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ کیا راؤنڈ دہی دہی میں نے فریش گھر پر جمائے تھی تو بہت زیادہ کھٹی نہیں ہے اگر آپ کھٹی دہی یوز کر رہے ہیں تو کونٹیٹی کو کم کر دیں نہیں تو گریوی زیادہ کھٹی ہو جائے گی ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اب میں اس میں ون فورد کپ کیا راؤنڈ ملائی ایڈ کروں گی آپ فریش کریں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس فریزر میں ملائی کافی کوارٹی میں سٹور رہتی ہے تو میں موسٹلی افغانی ریسپیز میں وہی یوز کرتی ہوں لو فلیم پر اسے کچھ دیر تک پکائیں گے جب تک کی آئل سرفیس پر نہیں آ جاتا گریوی بلکل تیار ہے اس میں ہم اپنے فرائی کی ہوئے کوفتے آٹ کر دیں گے ابھی سب کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے تین سے چار منٹ تک پکائیں گے پھر اس میں میں ایک گلاس پانی آٹ کر دوں گی لو فلیم پر کور کر کے کک کروں گی کیونکہ ہم نے سکسٹی پرسن کوفتے پہلے ہی کک کر لیا تھے تو اسے بہت زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے ایٹ تو ٹین منٹ کے لیے لو ہیٹ پر اسے چھوڑ دیں گے اور پیچ پیچ میں چیک کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بوٹم پر لگ سکتا ہے دس سے بارہ میٹ کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے اور ڈھکن اٹھا کر اس میں کسوری میتھی کالی مش پاودر اور ہردھنیا ڈالیں گے پھر ان سب کو ایک اچھا سا مکس لیں گے تو دیکھیں ہمارے بہت ہی سوپٹ جوسی اور لذیز چکن ملائی کوفتہ بن کر بلکل تیار ہے اب میں اسے ایک ڈش میں ٹرانسفر کروں گی اور اسے گیاز اور دھردھنیا کے ساتھ گارنش کروں گی اوپر سے اس میں کریم بھی جائے گی میں نے ملائی ہی یوز کیا ہے آپ کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس لذیز سے چکن ملائی کوفتے کی ریسپی کو کیسے بھی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تینک یو اللہ حافظ